انڈیا میں اس گھر کے اندر بچوں کو بہت پیار مل رہا ہے اٹینشن مل رہی ہے گالی نہیں کہ بھئی اس محول میں ہم گالی نہیں دیتے اس ناتندھرم ایسا ہے سکون والا بھائی چارے والا امن والا ہے اتا کہ یہ دین اسلام میں ہے کہ دین میں اسلام میں بھائی چارہ اور امن والا ہے کہ گالی نہیں دیتا جو گالی دیتا اس کے ساتھ شیطان ہوتا جو اس کو بڑھکاتا ہے تو بچے کس کی طرف جائیں گے پیار کی طرف سکون والے محول کی طرف یہ بچے نہیں اکثر بڑے بھی ایسے محول سے تنگ آ جاتے ہیں میں ان سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گی کہ اگر آپ اچھا محول اپنے گھروں کا بھی رکھیں گے تو وہاں سکون ہوگا تو گھر میں ہی رہنے کو بہت دل کرتا کہ جنت ہوتا ہے تو جب محول خراب ہونا تو ایسے دل کرتا کہ کہیں بھاگ جائیں کہ دور چلے جائیں آپ خود بتائیں کہ آپ نے ان کے لیے محول کیسا پیدا کر دیا ہے کہیں سے انہیں پیار یا اچھا نظر آئے گا کل کو انہیں کون سا پیار نظر آ رہا ہے ان کا محول سکون والا ہنسی والا پیار والا کدھر ہے ادھر انڈیا میں سچن کے پاس آپ گالی سے پرہیس کریں اگر جیتنا چاہتے ہیں اگر بچے لینا چاہتے ہیں اگر بچوں سے پیار ہے تو سب سے پہلے تو بچوں کی ماں کو گالی دینا چھوڑو اس قسم کا محول نہ بناو اور باقی سب کو روکو سیما بھی ہو سکتا ہے لوٹ کر آ جاتی ہے اسے احساس ہو جاتا مگر محول ایسا بنا دیا تم نے کہ اس سے اور زیادہ چڑھ ہونے لگی اور نفرت ہو گئی اور اسی طرح بچوں کا بھی ہے کہ انہیں نفرت ہے کیونکہ ہر ٹائم تو ان کے سامنے یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد تمہاری بھی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تم بھی گالی گلوچ کے علاوہ تو بولتے نہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں انڈیا اس وقت کتنی ترقی کر چکا ہوا ہے جو یہاں سے انڈینز وہاں پہ گئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی پاکستانیوں کا محول تو ایسا ہی ہے تو یہ نفرتیں ہم سبھی پیدا کر رہے ہیں اچھا رہیں گے تو کوئی اچھا تعریف کرے گا تو بچوں کو کیا اچھا لگے گا وہیں کا محول وہیں کا پیار اور جو وہ سننے کو ان کو ہر طرف سے مل رہے ہیں پاکستانی ایسے ہیں پاکستانی بیسے ہیں تو وہ آئیں گے آپ کی طرف ابھی جو بھی ہے فیلال تو مجھے نہیں لگتا آپ کو بچوں کی ضرورت ہے اور اگر ہے تو گالنگوں سے پرہیز کرو اور جتنی بھی گالی تم دے رہے ہو سب کو منع کرو تم بھی جاہل ہو ایک نمبر کے اور کیا کہیں تم سے